آٹھ مہینے کے بعد یہی ریاست غنڈا گردی کر کے یہی ریاست دہشت گردی کے ذریعے تشدد کے ذریعے ان پر امن لوگوں کو ایک دفعہ پھر کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پہ اشتہالو یہ لوگ کریمینلز ہیں یہ لوگ ملک خلاف ہیں حلانکہ وہ لوگ پر امن لوگ ہیں وہاں پہ سارے بزنے سارے کاروبار کس کے کنٹرول میں ہیں وہاں کے سارے بارڈر کس کے کنٹرول میں ہیں یہ ریاست کی دوسرے اداروں تک یا صرف ملیٹی تک محدود ہے جنہیں اس وقت نیشنل پریس کلپ کے باہر یہاں پر میرے ساتھ پی ٹی ایم کے سنٹر کمیٹی کے ممبر فرمان وزیر میرے ساتھ موجود ہے ان سے بھی گفتگو کریں گے اسلام علیکم وعلیکم سلام بھائی جانے مجھے بتائے گا کہ یہ جو چمن میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے حوالے سے زیادہ بریف کیجئے گا ہمارے ناظرین کو کہ وہاں پر یہ اشو کیا کریٹ ہوا ہے اور کب سے یہ چند رہا ہے ویسے تو ریاست کی طرف سے اس طرح کی محدود پالیسیا پورے ڈیورن لائن پہ یا پورے پشتون بلٹ میں ایک ٹائم سے مطلب جاری ہے اور چمن بارڈر کو پیچھلے آٹھ مہینے سے ریاست نے مکمل طور پر بند کیا ہوا ہے وہاں کے لوگوں کا روزگار وہاں کے لوگوں کی زندگی وہاں کے لوگوں کے ہر انڈیویجول پہ وہاں ہر انڈیویجول پہ اس کا بہت برا اثر ہے اور اس منگائی کے دور میں اس مشکل دور میں ان لوگوں کو ریاست نے ایک پالیسی کے تحت اور بھی مسائل میں ان کو دکھیل دیا ہے تو چمن میں جو کچھ ریاست کر رہا ہے ہم اس کو ایک ریاستی پالیسی جو کہ عام عوام کی معاشی قتل عام ہے معاشی دیشتگردی ہم اسے کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس میں نوہا کے لوگوں کا کنسرن سنا جاتا ہے نوہا کے لوگوں کے ساتھ ریاستی سطح پہ کوئی بات چیت ہوتی ہے نوہا کے لوگوں کو سنجیدگی سے ان کے مطالبات ان کے مسئلے مسائل مطلب وہاں پہ آٹھ مہینے سے لوگ پر امن طریقے سے بیٹے ہیں اور آٹھ مہینے کے بعد یہی ریاست گھنڈا گردی کر کے یہی ریاست دیشتگردی کے ذریعے تشدد کے ذریعے ان پر امن لوگوں کو ایک دفعہ پھر کوشش کر رہا ہے کہ وہاں پہ اشتہال ہو وہاں پہ مسئلے مسائل ہو وہاں کے لوگ ابھی تک پر امن بیٹے ہوئے تھے لیکن ریاست یہ کوشش کر رہا ہے کہ ان لوگوں کو کسی نہ کسی طریقے سے کریمینلائز کیا جائے ان لوگوں کو پوری دنیا کے سامنے پاکستان میں ساری کمیونٹیز کے سامنے ایسے پیش کیا جائے کہ یہ لوگ کریمینلز ہیں یہ لوگ ملک خلاف ہیں حلانکہ وہ لوگ پر امن لوگ ہیں اور وہ اپنی معیشت کی اپنے کاروبار کی بات کر رہے ہیں وجہ کیا ہے یہ لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہے ہیں وجہ صرف ایک ہی ہے پشتون سرزمین پہ ریاست معاشی قتل عام معاشی دشتگردی پچھلے بیس بائیس سال سے یہ تجاری ہے اب وہاں دیکھ لیں کہ وہاں کے سارے نیچرل ریسورسز کس کے کنٹرول میں ہیں آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ سارے بزنے سارے کاروبار کس کے کنٹرول میں ہیں وہاں کے سارے بارڈر کس کے کنٹرول میں ہیں جو ریوینیو ہم وہاں سے جنریٹ کر رہے ہیں کیا یہ ریاست کی دوسرے اداروں تک یا صرف ملیٹی تک محدود ہے وہاں ہمارے وسائل پہ وہاں ہمارے بارڈرز پہ ہمارے کاروبار پہ مکمل طور پہ اسکری قوتوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اور وہ سارے جو کاروبار کا پروفیٹ ہے اور جو وہاں پہ نیچرل ریسورسز ہے ان سب کا پروفیٹ یہ خود کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو چمن بارڈر پہ یہ اپنے کنٹرول کیلئے تاکہ وہاں کے مقامی لوگ کاروزگار ختم ہو وہ لوگ معاشی طور پہ کمزور ہو اور جو معاشرہ آپ کو معلوم ہے کہ جو معاشرہ معاشی طور پہ کمزور ہو جاتا ہے اس کو کنٹرول کرنا اس کو ریگلیٹ کرنا اور اس کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا پھر بہت ایزی ہو جاتا ہے تو اسی لیے وہاں کے لوگوں کو معاشی طور پہ کمزور کرنے کی کوشش ہو رہی ہے تاکہ وہ علاقہ وہ بزنس وہ سب کچھ فوج کے کنٹرول میں آ جائے یہ پاسپورٹ کا جو معاملہ ہے جو لوگ یہاں پر یہ پاسپورٹ کی بھی باتیں کر رہے ہیں یہ اصل میں کیا معاملہ ہے پاسپورٹ کا مسئلہ تو پاکستان کے علاوہ باقی ممالک اس طرح ہے کہ وہاں پہ ان کے لیے ایک سپیشل پالیسی ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ علاقوں کے جو وہاں کے لوگ ہوتے ان کے لیے اپنے ایک پالیسی بناتے ایک پراپر چینل کے طرح ان کو کنٹرول کرتے پراپر چینل کے طرح پھر وہ مسئلے حل کرتے ہمارا گلگت میں بھی آپ دیکھ سکتے کہ گلگت میں ہماری کیا پالیسی ہے اور آگے ہم دوسرے ممالک بارڈر کی پالیسی بھی دیکھ سکتے لیکن ایک ایسے معاشرے ایسے علاقے میں آپ جا کے چوبیس گھنٹے کے اندر آرمی چیف کی طرف سے اور یہاں سینٹرل گورمنٹ کی طرف سے چوبیس گھنٹے کے اندر ایک پالیسی آتی ہے اور اس کو پھر ہنڈیڈ پرسن فوراں بغیر لوگوں کے ساتھ بات کیے بغیر مطلب ان کے ساتھ بیٹھنا اس مسئلے کو حل پالیسی کیسے بنیاد پر بنتی ہے پالیسی میں تو پہلے وہاں کے مقامی لوگوں کے ساتھ بات کرنی ہوتی ہے ان کے کنسانز ان کی ساری باتوں کو ایک کٹا کر کے پھر اس کے مطابق پالیسی بنتی ہے لیکن یہاں پہ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر سینٹر سے ایک پالیسی جس کا لوگوں کو کوئی پتہ نہیں اور وہاں پہ بارڈر کے ایک سائیڈ پہ مطلب فیملی کے ہاف میمبر بارڈر کے ایک سائیڈ پہ اور فیملی کے آدھے میمبر دوسرے سائیڈ پہ رہتے افغانستان والے سائیڈ پہ اور کاروبار چمن میں کرتے تو یہ ایک چوبیس گھنٹے کا مسئلہ تو نہیں ہے کہ ہم چوبیس گھنٹے میں اس کو حل کریں اس کو ایک پروپر پروسس کے ذریعے اس پورے پروسس سے گزر کے ہم کچھ کر سکتے تھے لیکن یہاں پہ ان کے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر یا اچھانک ایک پالیسی تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ مسائل حل نہیں کرنا چاہتے لوگوں کے بلکہ اپنی ڈومیننسی اپنا قبضہ مضبوط کرنا چاہتے آپ کے اتھاں شکریہ